مسیح یسو کے قادروں عظیم نامے آپ سب کی اسلامتی ہو میرے عزیزوں ہم اپنے ہر روز کی بائبل ریڈنگ کو آگے بڑھاتے ہوئے خداون کے پاک خلام میں سے آج مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے تیرمے باپ کی پہلی پندرہ آیات پڑھیں گے سو خداون کے پاک خلام میں یوں لکھا ہے اسی روز یسو گھر سے نکل کر جھیل کے کنارے جا بیٹھا اور اس کے پاس ایسی بھیڑ جمع ہو گئی کہ وہ کشتی پر چڑ بیٹھا اور ساری بھیڑ کنارے پر کھڑی رہی اور اس نے ان سے بہت سی باتیں تمسیلوں میں کہیں کہ دیکھو ایک بونے والا بیج بونے نکلا اور بوتے وقت کچھ دانے را کے کنارے گرے اور پرندوں نے آ کر انہیں چوگ لیا اور کچھ پتھریلی زمین پر گرے جہاں ان کو بہت مٹی نہ ملی اور گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے جلد اگ آئے اور جب سورج نکلا تو جلد گئے اور جھڑ نہ ہونے کے سبب سے سوک گئے اور کچھ جھاڑیوں میں گرے اور جھاڑیوں نے بھڑ کر ان کو دبا لیا اور کچھ اچھی زمین میں گرے اور پھل لائے کچھ سو گناہ کچھ ساٹھ گناہ کچھ تیس گناہ جس کے کان ہوں وہ سن لے شاگردوں نے پاس آ کر اس سے کہا تو ان سے تمثیلوں میں کیوں باتیں کرتا ہے اس نے جواب میں ان سے کہا اس لیے کہ تم کو آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے مگر ان کو نہیں دی گئی کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے میں ان سے تمثیلوں میں اس لیے باتیں کرتا ہوں کہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے اور نہیں سمجھتے اور ان کے حق میں یوسائیہ کی یہ پیشنگوئی پوری ہوتی ہے کہ تم کانوں سے سنو گے پر ہرگز نہ سمجھو گے اور آنکھوں سے دیکھو گے پر ہرگز معلوم نہ کرو گے کیونکہ اس امت کے دل پر چربی چھا گئی ہے اور وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں تا ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے معلوم کریں اور کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھیں اور رجول آئیں اور میں ان کو شفا بکشوں خداون کے پاکلام پڑے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو خداون کا شکر ہو آئیں ہم سب اپنے سروں کو خداون کی حضوری میں جھکائیں گے اور دعا کریں گے آپ کے پاس کوئی بھی پریئر ریکویسٹ ہے اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو میرے عزیزو آپ فیس بک پیج وے آف دی ہیون کے نام سے وہاں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں یا یہ میسیج ان باکس کر سکتے ہیں اور اگر فیس بک کی ایس ایس آپ کے پاس نہیں ہے تو یوٹیوب پر بھی ماریا ناصر کے نام سے میرا اکاؤنٹ ہے جس کی پروفائل پکچر گلو کلر کی وے آف دی ہیون کے نام سے ہے اور اگر آپ وہاں پہ مجھے سبسکرائب کریں گے تو آپ وہاں بھی کمنٹ میں جا کر مجھے اپنی پریئر ریکویسٹ لکھ سکتے ہیں سوائیں ہم دعا کریں گے ہلیلویہ ہلیلویہ پیار سے بھرے زندہ آسمانی باپ اے لشکروں کے رب اے ہوا یری میں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداون یس امسی کے نام میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں تیری تعریف کرتی ہوں تیری تمجید کرتی ہوں تو جو عزت کے لائق خداون ہے اے باپ میں تیرا شکر کرتی ہوں کہ تو اپنا ہاتھ ہمیشہ اپنے لوگوں پر بڑھائے رکھتا ہے اور اپنے لوگوں کو ہر طرح کی برکات دیتا ہے خداون خدا یہ وقت جو تُو نے بکشا کہ ہم تیرے پاک کلام کو پڑھ سکیں خداون اس سے بڑی برکت اور ہماری زندگی میں کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ تُو نے ہمیں اس لائق بنایا تُو نے ہمیں موقع دیا کہ تیرے ہم کلام کی پاکیزہ باتوں کو سیکھ سکے خداون تو ہم پر رحم کر ہمارے ذہنوں کو ہمارے دلوں کو تُو اپنے کابو میں کر لے تاکہ ہم تیرے کلام کو صرف پڑھنے والے نہیں سننے والے نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنے ہم تیرے کلام میں سے جو پڑھتے اور سنتے ہیں اس کے موافق سو گناہ پھل لازکیں خداون جن لوگوں نے اس ویڈیو کے وسیلہ سے تیرے پاک کلام کو سنا ہے تو ان کی زندگی میں بھی اچھا پھل پیدا کر تاکہ وہ بھی تیرے کلام کے موافق اچھا پھل لائیں اے باب تو ان لوگوں کے گھروں میں ہر طرح سے اپنی برکات کو انڈیل ہر طرح کی مصیبتوں کو دکھوں تکلیفوں کو اپنے لوگوں کی زندگی سے دور کر دے ریکویسٹ بھیجی ہیں ان باکس پری ریکویسٹ کی ہیں خداون ان ساری ریکویسٹ کو میں تیرے آگے پیش کرتی ہوں یسو جی تو ہر ایک کے نام سے واقف ہے تو ہر ایک کے مسئلے سے واقف ہے یسو مسیح کے نام میں خداون تو اپنے لوگوں کو مصبت جواب دے تاکہ تیرے لوگ جو تجھ پر ایمان رکھتے ہوئے تیری حضوری میں درخواستیں لے کر آتے ہیں خداون کبھی شرمندہ نہ ہوں بلکہ تو اپنے لوگوں کو اور زیادہ شاد مانی بخش اپنے لوگوں کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کر اور تو ان کی ساری درخواستوں کو خداون خدا پورا کر اور ان کو پوزیٹ ایوانسر دے ہر طرح سے اے باپس مانی مجھ پر بھی میرے خاندان پر بھی اور ان تمام لوگوں کے خاندانوں پر تیرا ہاتھ ہمیشہ بڑا رہے رول کچھ ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے اور ہماری رہنمائی کرتا رہے مسیح یسو کے نام میں یہ دعا مانگتی ہوں آمین خداون کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری باگ شاہت آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے جس طرح ہم اپنے کرز آروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے کرز ہمیں معاف کر ہمیں آزمائش میں نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا کیوں کہ بادشاہت قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں آمین خداون آپ سب کو برکت دے میرے ساتھ ہر روز لائیو آنے کے لئے خداون کے پاک کلام کو سننے کے لئے سمجھنے کے لئے آپ کا شکریہ اور خداون سے ضرور دعا کرتے رہیں یہ بہت اچھی روٹین ہے کہ ہم ہر روز کلام پاک کو ترتیب سے پڑھیں اور ایٹ ڈی اینڈ ہم خداون نے چاہا تو اگلے سال یہ کہہ سکیں گے کہ ہم نے پورا بائبل مقدس میں سے نیا اہدنامہ پڑھا ہے سنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے سمجھا ہے سو خداون آپ سب کو برکت دے آمین